دور اکبری رہیں گے وہ یعنی اس میں مسلمان رہیں گے لیکن اپنی تمام ملی تشخصات کو چھوڑ کر وہ یعنی ابھی زبان پر یہ بات نہیں آئی لیکن معلوم ہے ہمیں ایسے لوگوں سے منہ ہوتا ہے کہ اذانیں بھی زور سے نہ ہو لاؤڈیس بیگر تو خیر ارد چیز ہے وہ کوئی مسنون چیز نہیں اذانیں بھی زور سے نہ ہو مسجدوں کی قصرت بھی اور مسجدوں کا جائے وقوب بھی اور مسجدوں کا وجود بھی مسجدوں کا وجود بھی خجرے میں ہے اور بابری مسجد کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا اس نے اس کے راستہ کھول دیا ہے اور وہ ہندوی صاف صاف ہندو اخبار نویس اور کالم نگار اور ان کے ذرا سوچنے سمجھنے والے انگریزی اخباروں میں جو مضامین نکل رہے ہیں ہندی اخباروں میں انہوں میں صاف صاف یہ ہے کہ یہاں مسلمانوں کو بالکل ہندو بن کر رہنا ہوگا ہندوستانی بن کر رہنا ہوگا یا مسلمان مسلمان بن کر رہنے کی گنجائش اب نہیں ہوگی وہ لباس میں سورہ شکل میں اور زبان میں اور اسم الخط میں اور تہذیر میں سب میں ان تمام امتیازی خطوصیات سے دستبردار ہو جائیں جن سے یہ معلوم و تعدور سے کہ یہ مسلمان ہے یہ کہا جائے کہ یہ مسلمان ہے اس وقت سب سے بڑا اس خطنے کو روکنے کے لیے سب سے بڑی طاقت جو ہو سکتی ہے وہ علماء کی ہو سکتی ہے وہ ہمارے حضراء مدارس کے ہون سکتی ہے کہ وہ جہاں جہاں کے رہنے والے ہوں وہاں کے مسجدوں میں تقلیر کریں جمعہ کے دن تقلیر کریں عیدین میں تقلیر کریں خوشیوں کے موفقے پر تقلیر کریں نکاح وغیرہ کے مجلسوں میں تقلیر کریں کہ ہم کو اپنے پورے ملی تشخص کے ساتھ اس ملک میں رہنا ہے کسی ایک چیز کو نہیں چھوڑنا ہے ہم اس کے لئے بھی تیار نہیں کہ ہمارا پائشاہ کہ ہم اپنی داڑی کو ایسا کر لیں کہ وہ سمجھا جائے کہ بس میں اتفاقا کچھ باد لگائیں نہیں کچھ نہیں ہم بلکہ شریعت پر عمل کریں گے اور شریعت کے ساتھ رہیں گے اور ہمارا نظام تعلیم وہی رہے گا ہم اپنے بچوں کو توہید کی تعلیم دیں گے دینیات پڑھائیں گے اردو سواقب بنائیں گے اردو رسمان خط زندہ رکھیں گے یہ سب سے بڑی ذمہ داری آپ پر آئید ہوتی ہے اور آپ ہی سب سے بہتر طریقہ پر ذمہ داری کو آدھا کر سکتے ہیں اس لیے یہ بات بھی سن لیجئے اور دل پر لکھ لیجئے کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ ہے یہ یہی متحدہ کلچر اور ملک شخص سے دتبردار ہونا اور افسوس کے بات یہ کہ ہمارے دینی حلقے یا علمی حلقے کے بعض لوگ بھی جو قدم قدم کا استعمال جانتے ہیں اور زبان سے بھی علمی زبان بات کر سکتے ہیں وہ بھی اس کی دعوت دینے لگے ہیں کہ مسلمانوں کو کسی بات بھی اسرار نہیں کرنا چاہیے اور پرسل اللہ کے سلسلے میں جو اسرار کیا اس سپریم قرآن کے فیصلے کے خلاف یہ بھی غلطی تھی مسلمانوں کے خامخواہ کے لیے ہندووں میں ایک رد عمل پیدا ہوا اور وہ سمجھے کہ مسلمان بہت تنگ دل تنگ نظر ہیں نہیں صاف صاف کہتے ہیں ہم یہاں اپنی پوری خصوصیات کے ساتھ رہیں گے اور اس کے ساتھ ہم امید لگتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اس ملک کی قیادت نصیب فرمائے گا اس لئے کہ اس ملک کی آبادی کوئی انصر اس نے اپنے کوئی قابل نہیں رکھا کہ وہ اس ملک کو بچائے خطرے سے سب دولت پرست ہیں مادہ پرست ہیں نفس پرست ہیں طاقت پرست ہیں اقدار پرست ہیں یہاں پرست ہیں اس لئے ہم عزت کے ساتھ رہیں گے ہم اپنے تشخصات کے ساتھ رہیں گے لیکن عزت کے ساتھ رہیں گے سر مچا کر کے چلیں گے ہم آئے نگاہیں شرب سے جھکی ہوئی نہیں ہوں گی بلکہ ہم آئے نگاہیں بلند ہوں گی اور ہم سمجھیں گے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ صحیح ہے اندوستان کا دستور اس کی اجازت دیتا ہے اور اندوستان اسی حالت میں رہ سکتا ہے یہاں صحیح سلامت اور معمون و محفوظ اور خوشحال اور خوشحال کہ جب اس میں ایک دوسرے کو اس کی آزادی دی جائے کہ وہ اپنے مذہب پر عمل کرے مذہبی شاعر کو مظاہرہ کر سکے اور ان کو قائم رکھے اور اپنے ملی تشخص کو برقرار رکھے موسیقی